ایشاگپ کے سوپر فور محلے میں آج پاکستان اور بنگدیش کا مقابلہ دیکھنے کے لیے شائقین انتہائی پر جوش ہیں شائقین پاکستان کی جیت کے لیے پور امید ہیں ہمارے بولر بیٹسون بہت اچھا پر فارم کر رہے ہیں پاکستان فیوریٹ ہے اور انشاءاللہ پاکستانی جیتے گی پاکستان مائی فیوریٹ ٹیم اور پاکستان انہائی پاکستان و بنگلہ دیش کا میچ ہے ہماری دعائیں ہیں کہ پاکستان جو ہے ون کرے اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورٹس ایڈیٹر زاہد مقصود صاحب زاہد مقصود صاحب کہ یہ گا کہ آج پاکستان بنگلہ دیش کے ساتھ میچ کھیلنے جا رہا ہے سپر فورٹس ٹیج کا مرلہ ہے پاکستان آردو کی سب سے پہلی ایک ٹیم تھی جس نے سپر فورٹس ٹیج کے لیے کوالفائی کیا تھا اور اس کے بعد بنگلہ دیش نے کیا تھا تو کیا دیکھ رہے ہیں آج کیسا میچ ہونے جا رہے ہیں ٹاوس کتنا وٹل ہوگا اور کنڈیشنز کیسی دیکھ رہے ہیں کیونکہ اب تک ہم نے دہور میں جتنے میچز بھی دیکھیں سارے میچز میں ہائی سکورنگ ایم سی جس ٹیم نے پہلے بیٹنگ کیا اس نے ٹھیک تھاک جو ہے بورٹ پہ رنز جمائے دیکھیں حضرت کذافیس ٹیٹنگ میں جو پیچا یہاں پہ عمومن ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے والی عمومن ٹیم جو ترجیح دیتی ہے کہ پہلے بیٹنگ کیجئے اور کل یا پرسنو جو دو میچز جہاں پہ ہمیں وہ بھی آپ کے سامنے ایک اچھا سکور کیا تھا کل ٹو نائنٹی ون سری لنکانے اور افغانستان چیز کے قریب بھی پہنچ گیا تھا باہرحال ایک بیٹنگ پیچھا میرا خیالہ تاست کر بیٹنگ کو ٹیفر کرے گی جو بھی ٹیم کرے گی اور جہاں تک یہ اچھی خبر ہے کہ لٹن داس پنگلہ دیش کی ٹیم میں واپس آ چکے ہیں ان کے لئے ایک بری خبر بھی ہے نجم عرسن شنطو جنہوں نے پچھلے میچ میں سنچری کی تھی وہ انفٹ ہو گیا ہے ہمسٹرنگ ہوا تھا ہن کو پچھلے میچ میں وہ فٹ نہیں ہو سکے لیکن پاکستان نے ایک چینج کیا جیسا آپ نے پہلے ذکر کیا ہے کہ فہی مشروع کو شامل کیا ہے محمد نواز کی جگہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھا میچ ہونے جائے گا اگر ریکارز کی بات کی جائے تو آخری میچ پاکستان نے جیتا تھا لیکن اس سے پہلے چار میچ منگلہ دیش جی چکا ہے لیکن اب ٹیمیں مختلف ہیں حالات مختلف ہیں کنڈیشنز مختلف ہیں اور اس لئے انتظار ہوگا آج کے میچ کا صحیح اس کے علاوہ سپورٹس وزیرکار عبدالشکور ہمارے ساتھ موجود ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر بتائیے گا کہ آج کا میچ کس قدر اہم ہے کس ٹیم کا پرڑا زیادہ بھاری دیکھتے ہیں دیکھیں لیمیٹیڈ اوور کرکٹیٹ جو ہوتی ہے اس کے اندر آپ کوئی آپ کو نہیں کر سکتے یا اس طرح آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے چیٹ جائے سکے بھی عزائز صاحب نے بھی بتایا کہ جونوں ٹیمیں جو ہیں وہ ہمپلہ ہیں اور جو کنڈیشنز ہیں وہ پاکستان کو یقین انسور کرتی ہیں ہوم گراؤنڈ ہے ہوم کنڈیشن ہے اور اس پر جو پاکستان کی ٹیم جو کھیل رہی ہے وہ بہت ہی زبدیس پرفارمنس دے رہی ہے پاکستان کے ٹیم پلکل سیٹ ٹیم کھیل رہی ہے لیکن بنگلہ دیش کو بھی آپ نظر انداز اس لیے نہیں کر سکتے کہ اس ٹارنمنٹ میں بنگلہ دیش نے اگر سے پہلا میچ پری لنگا سے وہ ہاری تھی لیکن پھر اس کے بعد افوانستان کو ایٹی نائن سے آواتی رنسے آئے تھا اور ان کے جو بیٹسمن ہیں نجمول حسن شانتو وہ دونوں میکٹوں میں بہت اچھا کھیلے ہیں ایٹی نائن کی ہے پھر دوسر ہے میکٹ میں سنسٹی کی میکٹی حسن جو ہے وہ ان کے لور آرڈر آفیس نر ہیں ان کو اپنے اوکر کے طور پر کھلائے گیا تو یہ تجربہ بھی کامیاب رہا انہوں نے بھی سنسٹی کی تو بہت ہی متوازن ٹیم ہے پانگلہ دیشن شکریبول حسن یہ دو ایسے کھلا رہی ہیں کہ جو کسی وقت بھی کسی بھی پانگلہ دیکھتے ہیں پاکستان کو اپنی پوری پوٹنشل کے ساتھ کسی بھلنا ہوگا پاکستان کے ٹیم جس طرح کھیل رہی ہے بالنگ بیٹنگ اور پیلڈنگ انہوں شعبوں میں پاکستان کے ٹیم بہت اچھی پرفارمنس دے رہی ہے تو اپر ہنسٹین پاکستان سپر اوٹ کا مرلہ ہے جس طرح کوئی بھی اگلتی کی کیجائیس نہیں ہوتی آپ کو جو ہے اور میکٹ سکتا ہے اور یہ اپنے ناظرین سے ایک اور اپ ڈیٹ شیئر کر لیتے ہیں جو کل میچ افغانستان اور سری لنکہ کے درمیان ہوا کہ افغانستان اور سری لنکہ کے درمیان ڈو اور ڈائی میچ میں افغان ٹیم کو رول سے ہی لاعلمی لے ڈوبی ہیڈ کو جانتن ٹرٹ نے موقف اپنایا کہ ہمیں سینتیس آشاریہ اے کور میں حدف کے علاوہ کوئی اور طریقہ تو بتایا ہی نہیں گیا بتایا گیا تھا کہ افغانستان کو سینتیس آشاریہ اے کور میں دو سو باندھوے رنس کا حدف پورا کرنا ہے رولز کے مطابق سینتیس آشاریہ چار گیندوں پر دو سو پچانوے رنس بنا لیتے تو افغانستان کوالفائی کر جاتا زائد میں موسیٰ صاحب اے گا کہ افغانستان کی ٹیم ان کے جو کوچ ہیں وہ تو اس تمام صورتحال سے لائل نکلے ہیں یہ کیا معاملہ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ دیکھیں جناتھن ٹروڑ جو ہیں وہ ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوئے انگلینڈ کی طرف سے وہ ٹیسٹ میچ بھی کھیل چکے ہیں ون ڈے کھیل چکے ہیں ٹی ٹوانٹی کھیل چکے ہیں انہوں نے میچ کے بعد جو پریس کانفرنس کی انہوں نے تسلیم کیا کہ کلکولیشنز میں ہمیں اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار پروسیجر بتایا ہی نہیں گیا تھا اور اس وقت جو ہے سوشل میڈیا پہ اور ان کے شائق نے شدید تنقید کی ذات میں ہے پوری جو ہے ان کی مینجمنٹ ہے افغانستان ٹیم کی ٹروڑ کے علاوہ انیلسٹ بھی ساتھ تھے کیونکہ ان کو بتانا کسی نے نہیں تھا کہ وہ کسی بچے کے سکول کے بچے تھوڑی ہیں انہوں نے خود رولز کی سٹڈی کرنا ہوتا ہے اور وہ اس چیز سے بالکل لاعلم تھے ان کا بھی خیال تھا اور ٹیم کا بھی خیال تھا کہ سنتیس پوائنٹ ایک اوورز میں ان کو ٹو نائنٹی ٹو بنانے حالانکہ یہ تھا کہ جو آخری تین گینز تھے ہیں جب فاروقی آئے ہیں فضل حق فاروقی وہ ایسے آپ کو یاد ہوگا دو تین میچوں میں افغانستان کی ٹیم کو نقصان پہنچا چکے ہیں تو انہوں نے لاسٹ دو گیندے روکی اور تیسری گینز پر آؤٹ ہو گئے ان میں اگر ایک بھی چھکا لگا لیتے وہ سنتیس پوائنٹ چار گیندوں پر دو سو پچانوے کر لیتے تو افغانستان کوالیفائی کر لیتا تو ایک بلنڈر مسٹیک ہوئی جس کا نتیجہ بھوکتنا پڑا افغانستان صحیح ایک بلنڈر مسٹیک تھی جس کا نتیجہ بھی افغانستان نے بھوکتا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورٹس ایڈیٹر زہد مقصود اس کے علاوہ عبد الرشید صاحب موجود ہیں آپ دونوں صاحبان کا بہت شکریہ